بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ آخر اس نے مرنا تھا وہ تو ہو گیا اس کے بعد تو چودری جاست بلکل ازاد ہو گیا وہ تو انہیں شدر و اعمار بن گیا اس نے کہا بھی سب سے پاورفول آدمی میں ہی ہوں اور جو اس کے ساتھ ڈوک تھے وہ بھی کہنے لگے بے آپ جیسا بادر کوئی نہیں ہے آپ بہت بادر ہیں بادر تھا یا نہیں یہ اللہ دا بات ہے اسا ایگزاجیریٹر بات ہے لیکن اس کو یہ تاثر دے دیا گیا کہ آپ تو بہت علاقے ہیں بہت بادر ہیں خاندانی آدمی ہیں باقی تو ایسی طرح کے لوگ ہیں گھاؤں کے اندر بھی تھے کہ جو ان کو ہم مناٹی کہتے ہیں یا لفظ اچھا نہیں لگتا میں درامگا نہیں اس کو یعنی جو دوسری کومیٹوں سے ترک رکھنے والے ہیں اور اس کو یہ بھی چودری ساہ ریاست کو یہ بھی بڑا بخر تھا کہ جو دوست اباب تھے اس کے اور اس کے خود بھی قدبت والا آدمی تھا چودری شادی تھی طاقتبار تھا اور جو دو سا اباب تھے وہ بھی چودری شادی والی لمبے گبرو جوان تھے تو ان کے خاصی بردست ٹیم تھی وہاں کے پیشے مار دار کرتا رہتا تھا باب کے مرنے پاتے اس کو زیادہ فریڈم ہو گئی تو اس کے آس پاس کے گاؤں میں اس کا اپنا ٹیک آب ہو رہا تھا کہ یہ بادر ہے اس سے بچ کرو یا کم کہہ رہی تھے یار یہ بے ایستہ آدمی ہے اس اتنی کسی کی کرتا اور اس سے بچ کر رہنا چاہیے اور یہ نہ کسی کی دید کرتا نہ چھوٹے کا خیار رہتا نہ بڑے کا خیار رہتا نہ خواتین کا خیار رہتا یعنی اس طرح کی کشادتیں تھیں اس کی تو جب بھی کبھی کوئی مشکل میں آ جاتا وہ آگے پیچھے تو وہ چودری عدالت سینٹ صاحب تھے تو وہ اس کی مدد لے رہتا اور چودری عدالت صاحب جو ہیں وہ بڑی جلتی اس کو سپورٹ کرتے تھے کوئی نہ کوئی کانونی نکتہ یا شہری مسئلہ نکال کر اور چودری عدالت کی حمایت کر دیتے تھے اس لئے اس لئے یہ سسرا چلتا رہا کافی عرصہ پھر جب لوگوں نے زیادہ کہا بھی آپ تو بڑے بادر ہیں آگے پیچھے تو انہوں نے ایک دوسری بڑے گھن کو وہاں کے جب دیکھا ان کے ساتھ کچھ آیا مسئلہ تو وہ اس نے وہاں پر پچڑائی کر دی لوگوں نے کہا بھی ان کا کیا وہ تو ایسی بڑے ہیں لیکن لڑاکے لوگ نہیں ہیں اور لڑاکے تو آپ ہیں بادر آپ ہیں آپ کے پاس اسٹری ہے ان کے پاس کوئی اتنی خاص اسٹری نہیں ہے تو اس نے جب یہ کہا تو جو بڑا گاؤں تھا اس کے جو چودری تھے ان کا نام تھا رام داس اس نے کہا بھئی رام داس ایسے ہی آدمی ہے چھوڑیں آپ چرائی کر دیں تو جب چرائی کی تو رام داس اور اس کے ساتھیوں نے مل کر اچھے خاصی پھینٹی لگائی چودری ریاست کو تو اس نے کہا بھی یہ تو لینے کے دینے بڑھ گئے تو پھر اس نے کوشش کی آگے پیشے کے جو بڑے گاؤں تھے ان سے درخواست کی بھی یار ہمارا آپ مسئلہ آل کر رہا ہو رڑائی بند کر رہا ہو تو انہوں نے بیچ میں پڑھ کر رڑائی بند کر آ دی پھر ایک بڑے گاؤں کے بڑے چودری نے کہا بھی آپ ایسا کریں کہ دونوں ہمارے آجیں اور آپ بیٹھ کر آپ کو اس میں جو تا کراتے تھے دونوں چلے گئے تو جو سب سے بڑا چودری تھا اس نے کہا بھئی دیکھیں یہ لائی اچھی بات نہیں ہے اچھے بچے نہیں لڑتے جو مسائل ہیں ان کو بیٹھ کر آل کریں یہ اچھی بات نہیں ہے لائی جو ہے نا نقصان دے ہوتی ہے دونوں نے کہا چلے ٹھیک ہے دسخط کر دی پھر زیادہ کچھ عرصی بات جب وہ ریکوبر ہو گیا پھر انہوں نے کہا بھئی یہ تو یہ اچھی بات نہیں ہے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے لوگوں کو دخانا چاہیے کہ ہم جو میں آرے نہیں ہیں ہماری ابھی بھی طاقت ہے اور اس پر کچھ گھڑ بڑ ہو گیا کوئی سیاسی معاملات تھے یا کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا بھی جو جو ریاست کا جو گاؤں تھا تکڑا گاؤں تھا اور تاکتوار لوگ تھے پھر ان کے گاؤں کا ایک کے ساتھ آج پہلے وہ ندی کے اس پار تھا تو ندی کے پار جو لوگ رہتے تھے وہ جو دری ریاستورس کے جو ٹیم تھی وہ سمجھتے بھی یہ لوگوں کا کیا یہ تو کمی کمی لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے کالے رنگ چھاتی بھی اس نے بڑی نہیں تھی تو ان کو دبا کر رکھتے تھے آرہ تلکی سے پھر جب ان لوگوں نے اپنے اکوک کی بات کی ان نے کہا ہی ایسی کی تیسی آپ اکوک مانتے ہیں آپ یہ جورت کہاں سے آگئی ان نے کہا چلو جی یہاں پر آپ نے مردانگی دکھانے کا موقع لوگوں کو پاتھ چال جائے گا کہ ہمارے پاس ابھی بھی داخت ہے تو انہوں نے وہ پھینٹی لگائی ان کو ایسی موقع پر یہ ہوگا کہ انہوں نے رام داس سے بات کی یار بھئی ہمیں بچاؤ رام داس بھی آ گیا اور یہ چھوٹی بچھاتی والے لوگ انہوں نے مل کر وہ پھینٹی لگائی سب سے ایسا ہی ہے کیا اگر رام داس چلاک آدمی تھا اس نے ایسا کیا کہ چودی صاحب کی جو پاک ہوتی ہے کلا ہوتی ہے اس کو شان ہوتی ہے کہتے ہیں کہ پاک گر جائے تو شان خراب ہو جاتی ہے یا اب کوئی بات اگر کسی کی کسی سے منوانی ہو یا کسی کی مل کرنا ہو تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ جو پڑے چودری ہوتے ہیں ایسا کرتے ہیں اپنی پگڑی اتار کرنا اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں بھئی ہمیں معاف کر دو یہ کام نہ کرو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی آر گیا تو رام داس نے ایسا کیا چلو ایسا کرتے ہیں اس کی پگڑی اتارتے ہیں جب اس نے چودری نے پگڑی بچانے کی کوشش کی یہاں پر آتھ رکھا تو رام داس نے جلدی سے اس کی تیمت جیمت کھول دیا اب چودری ریاسد صاحب تو پگڑی بھی نیچے گر گئی اور شلوہ بھی اتر گیا دوتی کہلنے یا تیمت کہلنے میں بھی اتر گیا بچارہ بہت تو اس نے کہا پرشان ہو گیا اس نے کہا یہ تو ہمارا تو اب کچھ نہیں رہ گیا ٹیک ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اب تو راضی نامہ کر لیتے ہیں جنہوں کے پگڑی بھی گر گیا اور تیمت بھی اتر گیا تو مطلعہ کے قابل نہیں رہ گئے انہوں نے کہا بھی اس کا بدلہ ضرور لیں گے بات چلتی نہیں اسی طریقے سے وہ پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا یہاں بھی آپ ڈیریکٹ پھنگا لینے کی ضرور ہمیں کچھ ایسا طریقہ کرنا چیز کہ رام داس سے بدلہ بھی لے لیں اور ہم خود برائے راست پھر ایسی سٹریٹیجی شروع کی گئی کہ لوگوں کو تیار کر کے وہاں پر بیجا جاتا پھر یہ کر دو وہ کر دو تا کہ اس کو رام سے نہ بیٹھنے دیا جائے پھر رائے چلتی رہی اور پھر اس کا جواب بھی آ رہا تھا جواب مختلف جگہوں سے ملتا رہا پھر اس نے جو دریقے ریاست کی ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ بڑے طریقے سے کہتا تھا کہ دشمن کے ساتھ بھی بڑے مہربان ہیں وہ کہتا تھا کہ دشمن کو بچوں کو پڑھائیں گے سب کو پڑھائیں گے ان کو ایڈیوکیٹ کریں گے کہ ہم لوگ کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ تو دشمنوں کو بچوں کو جو انہوں نے پڑھایا وہ بچے جب پڑھ گئے تو بچوں نے آنکھیں دکھانی شروع کر دیں اور چوڑری ریاست کے وہ بھی انہوں نے دباہ کر رکھ لیا اور بچوں کو پڑھائیں گے اور چوڑری ریاست گاؤں جو ہے وہ بھی کافی متاثر ہوا اس چیز سے تو یہ بات کافی بگرتے جا رہی تھی آٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہی تھی پھر جو آپ نے لوگ سے وہ بھی کوئوک مانگنا شروع کر دیا بھی ہم اب اس وقت ایسے الاد ہو گئے ہیں 21 سنچری آگیا ہے اور آپ نے ہمیں ابھی دا کمی میر سمجھا ہوا اور آپ ہمیں کوئوکم بھی انسان ہے تو یہ بات بگرتی گئی چوڑری صاحب کے آف سے بات نکلتے جاری تھی تو پھر اس نے کہا بھی چلو جی چوڑری عدالت سے بات کرتے ہیں چوڑری عدالت نے کہا بھی ٹھیک ہے میں مدد کرتا ہوں بات مدد کرتے کرتے ایسا ہوا چوڑری عدالت نے سوچا بھی کہ جب بھی مسید پڑھ دیا برے کرتو تو چوڑری ریاست کے ہیں اور بچانے کے لئے یہ میرے پاس آ جاتا ہے اور مجھے بچانے پڑتا ہے اور پھر مجھے کوئی ایسی باتیں بھی کرنی پڑتے ہیں جو کہ مجھے کانونی دور پر نہیں کرنی چاہیے تو پھر اس نے تو جا کیوں نہ یہ کیوں چوڑری بان کر پھرے کیوں نہ ہم خود ہی چوڑری بان جائیں تو چوڑری عدالت نے بھی چوڑرارت تخانی شروع کر دی اور کئی ایسے مسئلہ کام شروع انہیں کر دیئے کہ چوڑری کے فیصلے چوڑری ریاست کی جو فیصلے تھے اس کو انہیں چاہیے کر دیا اس نے کہا یہ آپ نے غلط کر دیا وہ غلط کر دیا اور جو لوگ چوڑری ریاست کے مخالف دے تو چوڑری عدالت نے ان کو ریلیف دینا شروع کر دیا گوریا کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ لوگ چوڑری عدالت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اب مسئلہ یہ بن گیا کہ ایک ساتھ پر چوڑری ریاست کھڑا دوسری ساتھ پر چوڑری عدالت کھڑا اور بھی لوگ جمہیں کچھ چوڑری ریاست کی مادر کر رہے ہیں اور کچھ چوڑری عدالت کی مادر کر رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوڑری عدالت اور چوڑری عدالت کے اندر بھی چوڑری ریاستہ نے کوششی کی بھی انہوں بھی توڑ پور کی جائے کیونکہ سیاست کا یہی تقاضی ہوتا تھا تو اب مسئلہ یہ بان گیا ہے کہ چودری ریاست کے جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ ہوگے اور چودری عدالت اسین کے جو لوگ تھے وہ بھی ڈیوائیڈ ہوگے اب یہ افراد تفریر پڑی ہوئی ہے اور میدان جو بارے گرم ہے کوئی سمجھنے آتی کہ جو مخالف گروپ سے پی دن گاؤں وہ کیا کریں گے اور چودری ریاست کیا کرے گا اور چودری عدالت کیا کرے گا یہ رائی اگر شروع رہتی ہے ایسی طریقے سے جاری رہتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا کیا بھئی جو گاؤں ہیں وہ بچے گا یا نہیں بچے گا گاؤں کو لوگ بچیں گے یا نہیں بچیں گے وہ کس کی مائد کریں گے کس کی مائد نہیں کریں گے یہ بہت بڑا اس وقت علمیہ ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس سے اگر کوئی ایسی گھڑ پڑ ہو جاتی ہے تو چودری ریاست کا اشور ہوگا وہ ہوگا گاؤں والوں کا کیا ہوگا گاؤں والے وہ بھی سفریں ان کے بھی ہوگی وہ جو پڑوسی گاؤں ہیں ان کو بھی مسئل پڑے گی تو یہ مسئلہ بن گیا ہے اس کیا علچوہ ہے تراش کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ دشمن کو بچوں کو پڑھانے کے شوق میں پتہ نہیں ان کو کیا پڑھا دیا کہ وہ ہی دشمن بن گے وہ ہی تلوارین لے کر ان کے گلے میں پڑھ گے اور چودری ریاست کا جو اقتدار ہے وہ اب خطرے میں نظر آ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم جیسے کمزور لوگ چودری ریاست اگر آر مان جاتا ہے تو ہم جیسے کمزور لوگوں کا کیا بنے گا ہماری فاصل کون کرے گا چودری عدالت ہے وہ بھی سیاست کر رہا ہے وہ بھی طاقت آثر کرنا چاہتا ہے مطلب نہیں کہتے ہیں کہ جب دو آتھیوں کو رلائی ہوتی ہے تو سب سے نقصان جب پہلا نقصان کس کا ہوتا ہے گاس کا اور جو جاڑیوں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ان لوگوں کا نقصان ہوتا ہے تو اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے آتھی لڑے تب بھی گاس کا اور جاڑیوں کا نقصان ہوتا ہے اگر وہ پیار کرے تھا تب بھی جاڑیوں کا اور گاس کا نقصان ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں بچائے اس رلائی سے اور امہ و نسکون ہو اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہیں آپ تو کہا نہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ میرے سننے والے مجھ سے زیادہ سمجھ دار ہیں مجھ سے زیادہ پڑے دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے تو وہ بھی دے دیں ہماری طرف سے خدا ہو جائیں look after yourself